موسیقی سانہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران کے مزے ختم وزیراعظم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلی فون ایک رابطہ سانہ موڈل ٹاؤن میں ملوث افسران کو احدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا عمران خان نے وزیراعلا کو ٹیلی فون پر ہدایت جاری کی وزیراعظم کا تاہر اور قادری سے بھی رابطہ انصاف کی حصول تک ساتھ دینے کی یقین دہانی موسیقی سانہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران اس وقت کہاں ہیں لاہور نیوز نے کھوج لگا لیا سابق آئی جی پنجاب مشتاق سخیر آوی فاق کی محتسب ٹیکس کے عہدے پر رہے سابق ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اس وقت این ایم سی کورس پر رہے ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن تاریخ عزیب اب ایس ایس پی ڈسپلنڈ اینسپیکشن ہیں ایس پی موبائل عبدالرحیم شرازی ایس پی سی آئی اے کے اہم اہدے پر فائز ہیں ایس ایس پی سلمان علی خان حال ہی میں او ایس بی بنے انسپیکٹر آمیر سلیم اس وقت ایسے چو شمالی چھاؤنی انسپیکٹر رزوان قادر انچارج انویسٹیگیشن رنگ محل ہیں سان ہے موڈل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے سامنے لائے جائے شریف رادران سمیت بارہ سابق وزراء کو پوچھ گچھ سے بھی آزاد کر دیا بیریرز ہٹانے کے لیے کمانڈوز اور شوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں تاہر القادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان وفاق میں بڑے پیمانے پر افسران کی اخواڑ پچھار ایڈی خاجہ آئی جی موٹروے پولیس تائیونات آمیر ظلفکار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویین ریپورٹ کرنے کی ہدایت امجد جاویز سلیمی کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تائیونات میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان ویفاقی سیکرٹری موکمیاتی تبدیلی تائیونات معظم جان سادی کمانڈنٹ ایف سی مقرر شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک کوارین کی خلاف ورزیاں سیف سیٹی آتھارٹی کا تحل قاخص ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا روزانہ ٹرافک کی ایک لاکھ سے زائف خلاف ورزیاں ریکارڈ دوسرے ازلا سے آئی گاڑیاں بھی خلاف ورزیوں میں شامل شہر میں جگہ جگہ احتجاج سڑکوں پر دن بھر مظاہرین کا قبضہ رہا پاک عرب ہاؤزن سوسائٹی کے متاثرین کا ٹاکر نیاز بیگ پر احتجاج ناجائز چالانوں اور ٹال پلازوں کے خلاف مزدہ اسوسییشن کا گجو متا چوک پر دھرنا حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے ایک مہتی ڈیڈ لائن ڈیف کرکٹرز کا مطالبات کی منظوری کے لیے لیبرٹی چوک میں مظاہرہ سکالرشپ نہ ملنے پر قضافی اسٹیڈیم کے باہر پنجاب بھر کے کوچز کی نعرے بازی اور پی ایس پی اور پیف پارٹنر سکولوں کو فنڈز کی عدب آدائیگی کا معاملہ اور پاکستان پرائیوٹ سکول اسوسییشن کا یقوم اکٹوبر کو پریس کلپ کے باہر دھرنے کا اعلان صدر ایپسا شبیر حاشمی کہتے ہیں فنڈز نہ ملنے سے ایک لاکھ اساتذہ پاکوں پر مجبور ہیں دھرنے میں پانچ سکولوں سے بچے اور اساتذہ شریک ہوں گے